بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بڑا سلام میرے نئے آنے والے سبسکرائبر کو ویلکم ہوئے میرے پرانے سبسکرائبر کو تو ویلکم ہی ویلکم ہے میں آپ کے لیے آج لائی ہوں کوکونٹ برفی بھوتی مزدار اس کے لیے لیے ہے میں نے پیسا ہوا کھوپرا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ مک لیا ہے چینی اور پوچ پشتے بھوتی کام انگریڈین سے بن کے تیار ہونے والی بھوتی مزدار ریسپی ہے یہ اس کے لیے میں نے ایک پین میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبلے سپون گھی اور اس میں میں ڈال دیتی ہوں زارہ پیسا ہوا کھوپرا ڈیسیکیٹڈ ناریل کوکونٹ جسے کہتے ہیں جو بھی کہلیں آپ اس کو لو فلم پہ فرائے کرنا ہے اس ریسپی کی یہ قولیٹی ہے کہ اس کو ہم پکا بھی لیں گے اور اس کا قدر بھی چینج نہیں ہو اس بار تب بہت خیال لگنا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھی پیالی چینی شگر جو کہ میں نے پیس لی تھی اور آدھی پیالی بھر کے اس میں ڈال رہی ہوں میں ملک فل فیٹ کریم ملک ہے میرے پاس تو یہ بھی میس کے اندر ایٹ کروں گی اور اس کو ہلکے ہاتھ سے بھیونتے رہیں گے بھی کو لو فلم پہ اور لو میڈیم پہ بھونیں گے ہم اس ریسپی کو تو دیکھیں اس طرح سے یہ ایک آمیزہ سا بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی اور یہ تھوڑا سا چینی ہماری میلٹ ہوگی تو یہ بھوتی مزیدار سی برفی کی طرح سے مٹنے لگے گا تو اس کو ہم بھونیں گے قریباً اس ریسپی میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں بہت جلدی سی بن جاتی ہے یہ ریسپی تو اس کو اس طرح سے ہم بھونتے جائیں گے مستقل چمچا چھوڑیں گے نہیں مزیدار سی کوکونٹ برفی بنانے کے لیے آپ کو گھر میں ہی چیزیں ڈودھ چینی اور خوپڑا بیسا ہوا کارنیشنگ کے لیے نادل ہی چاہیے ہوگا بھوتی مٹھا اتنی مزیدار مٹھائی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور میں پلیٹ لے رہی ہوں اسٹیل کی میرے پاس ہے اس کے اوپر میں گریز کر رہی ہوں تاکہ ہم برفی کو اس پر شیپ دیں گے اویل اس نے لگا رہے ہیں تاکہ وہ تلے سے چپکے نہ آپ لوگ میری ریسپیس کو جو بھی پسند کر رہے ہیں ان کے تہدیر سے شکریہ اپنے پیارے پیارے کومنٹس کرنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے میں اس کو بھون رہی ہوں اچھی طرح سے اور اس کو ہم ایک دھال کے اوپر نکال کے اس پیچولا کی مدد سے اس کو ہم شیپ دے لیں گے اور اس ٹائم آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہے اس ٹائم پر یہ دیکھیں اس کوائر شیپ میں یہ بن کے تیار ہو گئی ہے مزیدار سی کوکونٹ برفی اس کو ہم اب تھوڑا سا سجائیں گے ڈیکوریٹ کریں گے پیستے سے اتنی مزیدار مٹھائی ہے اگر آپ بنا کے گھر میں کھلائیں گی تو آپ کو ضرور بہت ہی مزہ آئے گا انجوائے کریں گی ریز بھی دیکھیں اس پیچولا کی مدد سے اس کو میں اس طرح سے دبا لوں گی پیستوں کو تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اور چھوری کی مدد سے ہم اس کو کٹ دے لیں گے اچھا یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو بھی کچھ ٹھنڈا کر کے کھائیں اس کو فریج میں رکھ دیا آپ ایک ڈو گھنٹے اس کے بعد اس کو سرف کریں دیکھیں اس طرح سے میں اس کے کٹ لگا رہی ہوں آپ اپنی پسند کے چھوٹے بڑے جس طرح سے آپ کو پسند ہوں اس طرح سے کٹ لگا سکتی ہیں مزیدار سی دیکھیں کوکنٹ برفی بن کے تیار ہو گئی ہے تھوڑی سی ٹائم میں اتنی مزیدار سی مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے آپ ضرور انجوائے کرنا ریسپی بنانا مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کیسے لگی یہ ریسپی اور آپ لوگ میری ریسپی کو اتنا پسند کرتے ہیں اتنے پیارے کمنٹس کرتے ہیں اس کا تہہے دل سے شکریہ میری محنت وصول ہو جاتی ہے ریلوڈ کرنے ہوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ